پاکستانی آدھاکاؤں اور ان کی موت سے میوزک انڈسٹری کو بہت نقصان ہوا نمبر ٹو سنہ خان ادکالہ سنہ خان اور ادکالہ بابر خان کی شادی کو بھی چند ہی ماں ہوئے تھے کہ کراچی کے سوپر ہائپر پیش آنے والے خوفناک حادثے میں سنہ خان اپنی زنگی سے ہاتھ دو بیٹھی بابر خان اور سنہ خان ایک ساتھ سفر کر رہے تھے حادثے میں بابر خان کو بھی شدید چھوٹے آئیں مگر وہ بچ گئے تھے ان کی بیوی سنہ خان کے عمر اس وقت بائیس سال تھی نمبر ٹری زارہ عابد اٹھائیس سالہ پاکستانی موڈل زارہ عابد لاہور سے کراچی جانے والے ایک تیارے میں موجود تھی اور جہاں گھر واپس جا رہی تھی کہ اس دوران تیارہ کریش ہو گیا اور تیارے میں موجود ادکالہ کے سمیت تمام مسافر اپنے حالی کے حقیقی سے جا ملے نمبر فور بلاو خان پاکستانی ٹی وی اور فلمی ادکالہ بلاو خان کو اپنی شندار ادکاری کے لیے جانا جاتا تھا مگر اچانے دوزار دس فارم ہاؤس پہ دھماکا ہوا مگر بدقسمتی سے اس حادثے میں بتیس سالہ ادکالہ بلاو خان کی جان چلی گئی نمبر فائف ماریا خان پاکستانی انٹرٹیمنٹ انڈسٹری کی اوبرتی ہوئی موڈل ماریا خان اٹھائیس سال کی عمر میں اچانک دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے انتقال کر گئی نمبر سیکس وید مرید چکلیٹ ہیرو کے نام سے جاننے والے ٹی وی اور فلمی ادکالہ پروڈیوسر وید مرید کو شو بیز سے بہت پیار ملا مگر بدقسمتی سے چھالیس سال کی عمر میں ان کی موت کی وجہ ہارڈ اٹیک بنی مبر سیون رانی پاکستانی خوبرو ادکالہ رانی نے کئی فلموں میں اپنا نام بنایا ہوا دین ان کی مضبور شخصیت سے ان سے بہت محبت کرتی تھی شو بیز میں ان کی ایک اپنی پہچان تھی تو آپ کو ان عمر میں ان کی موت کی وجہ ہارڈ اٹیک بنی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ